الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پیسلائم بھائیو آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ الكریم قضاء نمازوں کے بارے میں سنیں گے قضاء نماز کہتے کسے ہیں قضاء نماز کا گناہ کتنا ہے اور پھر قضاء نماز کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور جس کے ذمہ بہت ساری نمازیں قضاء ہو تو وہ اس نمازوں ان نمازوں کو ادا کس طریقے کے ساتھ کرے گا تو سب سے پہلے تو قضاء نمازوں کو کرنے کا جو گناہ ہے وہ قرآن پاک سے سماعت کرتے ہیں قرآن پاک کی سورة الماعون کی آیت نمبر پانچ میں اللہ پاک اشارت فرماتا ہے فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں جو بندہ اپنی نماز کو بے وقت پڑے ان کا وقت گزار کے پڑے یا صحیح طریقے کے ساتھ نہ پڑے تو وہ لوگ نماز کو قضاء کرنے والے ہیں اور جو فرمایا فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ان نمازیوں کی خرابی ہے مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ویل نامی ایک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر نمازوں کو قضاء کرتا ہے وہ بے نمازی اس جہنم کی وادیے ویل کے مستحق ہوتے ہیں نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے آپ نے فرمایا کہ آج رات دو شخص میرے پاس آئے یعنی جبریلِ امین اور میکائیل علیہ السلام آئے اور مجھے عرض مکنسہ میں لے گئے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ لیٹا ہے اور ایک شخص بڑا سا پتھر اٹھائے اس کے سہانے پر کھڑا ہے بار بار وہ پتھر سے اس کا سر کچل دیتا ہے اور پھر اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے بار بار اس کا سر کچلا جاتا ہے پھر پوچھنے پر فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ شخص تھا جو فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا اس کے ساتھ یہ برطاؤ قیامت کی صبح تک کیا جاتا رہے گا تو قضاء نماز کرنا یہ قبیرہ گناہوں میں سے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کے ایک نماز قضاء کر دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے کہ وہ داخل ہوگا اچھا جس نے نماز کو وقت مقررہ پہ ادا کیا یعنی زہر کو زہر کے وقت میں اثر کو اثر کے وقت میں مغری کو مغری کے وقت میں اور عشاء کو عشاء کے وقت میں اور فجر کو فجر کے وقت میں ادا کیا اس کو کہتے ہیں ادا یعنی نماز اس نے ادا کر لی لیکن اگر نماز کا وقت ختم ہو گیا یعنی زہر کا نماز کا وقت ختم ہو گیا اب اثر کا شروع ہو گیا تو اثر کے وقت میں اگر اس کو ادا کرے گا تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے قضاء نماز ادا کی ہے یعنی قضاء کی نیز سے وہ پڑے گا جو بندہ نماز جس سے قضاء ہو جائے اب وہ کس طرح ادا کرے گا مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو توبہ کرے یعنی جو اس نے نماز قضاء کی ہے اللہ کی نافرمانی کی ہے سب سے پہلے تو اس سے وہ توبہ کرے گا آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کے تین رکن ہیں ایسے نہیں کہ بندہ کئے بس میں نے توبہ کی توبہ کے تین رکن ہیں نمبر ایک فرمایا اعتراف جرم یعنی بندہ اس چیز کا اقرار کرے کہ میں نے رب کی نافرمانی کی ہے میں نے نماز کو قضاء کیا ہے اس کا جرم کا اطراب کرے نمبر دو ندامت جو اس نے نماز قضاء کی ہے اللہ کی نافرمانی کی ہے اس کے اوپر شرمندہ بھی ہو ندامت بھی اختیار کرے اور نمبر تین عظم ترک یعنی اگر یہ عظم کرے کہ میں نے جو گناہ کیا ہے اب آج کے بعد کبھی میں دوبارہ وہ گناہ نہیں کروں گا یہ ہے عظم ترک کرنا یہ تین شرائط توبہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور پھر جو گناہ اس کے ذمہ جو اطلافی جن کی ہو سکتی ہے ان کی اطلافی بھی کرے گا جیسے نمازیں جس نے قضاء کی وہ توبہ تو کرے گا لیکن توبہ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اس نماز کو قضاء بھی کرے گا جو نماز اس نے قضاء کی ہے اس نماز کو ادا بھی کرے گا جس کے ذمہ پر بہت ساری نمازیں ہوں لوگ پریشان ہیں اور بڑی یعنی کہ غفرت کا دور ہے بہت سارے لوگ ہیں سوال کرتے ہیں کہ بھی ہماری نمازیں تو بہت سیدہ قضاء ہو چکی ہیں کئی سالوں سے ہم نماز پڑھتے نہیں تو ہم کیا کریں تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنی ان قضاء نمازوں کو پڑھ لے اور فرصت کا جو بھی وقت ملے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی جو نماز قضاء ہیں اپنے ذمہ پر ہیں ان کو جلدی سے جلدی ادا کر لیا کرے اچھا ایک مسئلہ یہ بھی بعض لوگ مشہور کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آخری جمعے میں بندہ چار رکعہ نماز پڑھ لے اور چار اور بعض کہتے ہیں کہ بارہ رکعہ پڑھ لے تو کہتے ہیں کہ بھئی ساری زندگی کی قضاء عمری اس کی ادا ہو جائے گی تو یہ مسئلہ بالکل غلط ہے اب قضاء نمازیں جو ہیں وہ ادا کرنے سے ہی ادا ہوں گی ورنہ وہ معافنی ہوں گی آئیے قضاء نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ سنتے ہیں سب سے پہلے تو جس نے نمازیں نہ پڑھی ہو زندگی بھر اب اس کو نماز پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی تو سب سے پہلے تو اپنی قضاء نمازوں کا حساب لگائے گا کہ میں نے کتنی نمازیں نہیں پڑھی کتنی نمازیں میرے ذمہ پہ ہیں اور اس کا کیا ہے طریقہ تاریخِ بلوہ اس کو اگر یاد ہے کہ میں کب بالی ہوا تھا تو اس تاریخ سے وہ حساب لگائے اگر تاریخِ بلوہ یاد ہی نہیں کہ میں کب جمان ہوا تھا تو عورت نو سال کی اور مرد بارہ سال کی عمر سے اپنی نمازوں کا حساب لگائے گا یعنی بارہ سال کی عمر سے پہلے والی نمازیں تو ظاہر ہے کہ نابالک پہ نماز فرض نہیں ہوتی اور اس کو اس کا قضاء کا گناہ نہیں ملتا لیکن بارہ سال کی عمر سے وہ اپنی قضاء نمازوں کا حساب لگائے گا اور قضاء نمازوں کے اندر ادا کرنے کا طریقہ جو ہے اس کے اندر ایک آسانی یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اگر چاہے تو ساری عمر کی فجر ادا کر لے جیسے کسی نے پانچ سال نمازیں نہیں پڑھیں تو پہلے ساری فجریں پانچ سال کی ادا کر لے پھر زہر پڑھ لے پھر عصر پڑھ لے پھر مغرب پڑھ لے اور پھر عشاء کی ساری نمازیں پڑھ سکتا ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بندہ روزانہ اپنی نوافر کی جگہ فجر کے ساتھ ایک فجر کی زہر کے ساتھ ایک زہر کی اور مغرب کے ساتھ ایک مغرب کی پیشلی نمازیں بھی کذا کر سکتا ہے اچھا جو نمازیں کذا کرتا ہے ان کے لئے تھوڑی سی آسانی بھی ہے عالی حضرت امام احل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتا و رضیہ کی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو ستاون پہ آپ فرماتے ہیں یعنی بہت ساری نمازیں جس کے ذمہ پر کذا ہیں تو وہ تھوڑی سی ان کے لئے تکفیف ہے وہ اس طرح کرے کہ ہر رکوع اور ہر سجدے میں تین بار سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلا کی جگہ صرف ایک ایک بار پڑھ لیں اور اس کے علاوہ دوسری تکفیف یہ ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ یہ تین بار کہہ کے رکوع کر سکتا ہے مگر وطر کی تینوں رکعتوں میں الحمد شریف اور صورت دونوں پڑھنا لازم ہے تیسری تکفیف یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ یعنی آخری تشاہد میں جب بندہ بیٹھے گا تو تشاہد مکمل پڑھنے کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ صرف اللہ مسلی علی محمد وآلہی پڑھ کر سلام پھیر دیں چوتھی تکفیف یہ ہے کہ وطر کی تیسری رکعت میں دعا کنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کے صرف ایک بار یا تین بار رب الفرلی رب الفرلی پڑھ سکتا ہے اچھا ایک سوال اور بھی ذہن میں آتا ہے کہ جو نمازیں سفر کی حالت میں قضا ہوئی وہ کیسے ادا کی جائیں گی تو یہ بھی یاد رکھے کہ جو نماز جس حالت میں قضا ہوئی وہی نماز اس کو ادا کرنی پڑے گی اگر سفر کی حالت میں اس کی نماز قضا ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ سفر میں نماز قصر کی جاتی ہے آدھی پڑھی جاتی ہے تو لہذا وہ نمازیں جو سفر کے اندر قضا ہوئی وہ حالت اقامت میں بھی آدھی ہی قضا کے طور پر پڑھنی پڑے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد